اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زشان سید یوٹیوب چینل ناظرین آج بات کریں گے ملیٹری کوٹس فوجی عدالت پاکستان میں کب کیسی کس حکومت میں بنی اور کتنی امپورٹنڈ اور اہم نویت کی جو ہے اس میں کیسز سنائے گئے فوجی عدالتوں میں اس میں فوجی عدالتیں بنی کب کب کل ادم ہوئے کن کن جمہوری حکومتوں نے فوجی عدالتوں میں توسیح کر دی یا اس کو بنائیں تو یہ پور ایک پس منظر جو ہے جو پاکستان میں فوجی عدالتوں کی تاریخی پس منظر ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ جو ملیٹری کوٹس ہے فوجی عدالتیں ہیں پاکستان میں نائنٹین فورٹی سیون میں ہم آزاد ہوئے اور پاکستان میں جو ملیٹری کوٹس کی کہانی شروع ہوئی یا سٹارٹ تھی تو وہ انڈین آرمی اکٹ نائنٹین ففٹی اور اس کے چپٹر نمبر وان ٹو تری یہ سیکشنز تھے اور اسی میں وہ پورا جو ایک آرمی اکٹ ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے وہاں پہ لیکن جب انڈین آرمی اکٹ تھا تو اس وقت یہ ملیٹری کوٹس کی جو چیزی تھی یہ صرف صرف آرمڈ فورسز کے جوان افسران ان کے لئے تھا اس کے بعد پھر نائنٹین ففٹی ٹو میں آتا ہے پاکستان آرمی اکٹ نائنٹین ففٹی ٹو جو کی آج بھی آویلیبل ہے پاکستان میں جسٹ بیچ میں ترامین کی گئی ہے اور اس کے چپٹر ففٹین اور سیکشن ون ٹویڈی سیون جو ہے وہ سپیشل فوکس کرتے ہیں کہ اس میں بھی جب شروع میں یہ آیا انی سو باون میں تو بھی ان کی ٹرائل کوٹس جو جو فوجی عدالتے تھے اس میں یہ صرف صرف آرمڈ فورسز مطلب وردی والوں کی لئے جو ان کے افسران تھے یا جو جوان تھے جو بھی تھی کمیشن آفیسر تھی یا رنگ کرس تھے یا جوان تھے ان کی لئے اور پھر انی سو ستہ سٹھ میں سکسٹ نائنٹین سکسٹی سیون میں جب آیوب ریجیم تھا تو اس میں پھر اس میں ایک امینمنٹ کی گئی اس آرمی اکٹ میں آرمی اکٹ نائنٹین فیفٹی ٹو میں سکشن ڈی ٹو ٹھیک ہے اور اس سکشن کے تحت پہلی بار یہ ڈیسائیڈ ہو گئے کہ سیویلین جو ہے اس میں ٹرائل کوٹ فوجی عدالتوں میں اس کا کیس جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے پھر پاکستان کی تاریخ میں سب سے جو مشہور فوجی عدالتوں کا کیس ہے وہ یہ راولپنڈی سازش اس کو کہتے ہیں اس کیس کا نام ہے نامنہاد راولپنڈی سازش اور اس راولپنڈی سازش یہ بھی آیوب دور ہی تھا جنرل آیوب خان کی ارام ہے یہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے اور انہوں نے ایک رات کو گپشپ کیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ ایوب خان کو جب اندازہ تھا اس وقت کی میری کرسی خطرے میں ہے کچھ ایسے قوم پرست فوجی افسران ہے جس سے ایوب خان اپنے آپ کو جو ہے وہ سکھے اور فیل نہیں کر رہا تھا تو یہ نامنہاد راولپنڈی سازش جو ہے اس کا ایک کنسپیریسی بنائی گئی اور اس میں پھر پہلی بار اس نامنہاد راولپنڈی سازش میں پہلی بار چار سیویلینز جس کی اوپر بغاوت کے مقدمے جو ہے وہ چلائے گئے اور ان چار سیویلینز میں سے ایک جو سینیٹر ہے یا فیڈرل منسٹر تے سابق پی ٹی آئی کے جو منسٹر تے شبلی فراز ان کے والے دور بڑے مشہور شاعر فیض احمد فیض کی اوپر راولپنڈی سازش کا مقدمہ جو ہے وہ چلائے گیا بغاوت کا فیض احمد فیض کے ساتھ پھر پاکستان میں اس وقت کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان ایک پارٹی ہوا کرتی تھی اس کی ایک رہنما محمد حسین عطا اور اس کے اسی پارٹی کے جنرل سیکٹری تھے سجاد زہیر اور اسی پارٹی کے ایک خاتون جو رکن تھی بیگم نسیم شاہ نواز یہ چار لوگ تھے ان کی اوپر راولپنڈی کی نام نحاد جو سازش تھی اس میں اس کا بغاوت کے مقدمے جو ہے ان پر چلائے گئے اور اس کے بعد جب انیسو نائنٹین فیفٹی ٹو کا جو ایک تہار میں ایک اس میں جب ستہ سیڈ میں ترمیم کی گئے اور ترمیم کے بعد اس کو دیفنس سرویسز لاوز ایمینڈمنٹ کا نام دیا گیا اور یہ اب تک یعنی کہ نائنٹین فیفٹی سے نائنٹین سکسٹی سیون تک بلکہ یہ سمجھے کہ نائنٹین سیون بھی سیون تک جتنا بھی تنیور تھا اس میں جو بھی فوجی مقدمات تھے یا سکشنز بنائیں گے ایمینڈمنٹ کی تو یہ سارے ڈکٹویٹرز کی حکوم تھی تھی یا جو ہے نا وہ سیلیکٹڈ تھے کوئی ڈیموکریٹک سسٹم اس میں نہیں تھا بدکسمتی سے پاکستان میں جو جمہوری نعرے لگاتے ہیں جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں اس ملک کو یہ کریں گے وہ کریں گے اور وہ جمہوریت کے علمبردار اور وہ چیمپینس جو ہے جب بھی انہوں نے جمہوریت کا نعرہ ایک سائیڈ پہ لگے تو دوسری سائیڈ پہ انہوں نے اسی فوجیوں کی جو ہے نا وہ سپورٹ کسی کسی طریقے سے حاصل کیے نائنٹین سیونٹی سیون میں جب بھٹو کا دور تھا موجودہ پیپلز پارٹی کے بانی اور صاحبے کو زیراعظم ظلف کھارے لیے بھٹو کا دور تھا تو پہلی بار کسی سویلین حکومت میں کسی جمہوری حکومت میں ملیٹری کوٹس جو ہے وہ بنائے گئے اور اس میں ایک جو سویلین تھی ان کا بقاعدہ ٹرائلز شروع کر دیا گیا اس کے بعد جو ڈکٹیٹر تھے جنرل زیاء الحق اس کی حکومت آئی تو زیاء کی حکومت میں بھی سویلینز کی اوپر جو ہے وہ مقدمات چلائے گئے ان کو پانچ سید یہ لٹکائے گئے کوڑے کھائے چونکہ ظاہر ہے وہ جمہوریت کا تختہ اولٹ دیا اور پھر ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا اس کے بعد بیچ میں جو ہماری پولٹیکل دو جماعتوں کی خاص کر جو نائنٹیز کا دور تھا ابھی نظیر بھٹو شہیدہ اور نواز شریف کی بیچ میں جو رسکشی چل رہی تھی کرسی کی اور اقتدار کیلئے وہ بیچ میں پھر خاموشی تھی اور اب پھر جب نائنٹی نائنٹی ایٹ میں 1998 میں نواز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے پھر سے ملیٹری کوٹس بنائے اور اس کا نام دیا تھا سپیشل ملیٹری ٹریبیونلز مطلب تھے وہی فوجی عدالتے لیکن نام یہاں پہ چینج تھا جو کہ بعد میں اس کو بھی پھر غیر قانونی کھرا دیا گیا پھر نواز شریف کی حکومت کے بعد مشرف کی حکومت آئے مشرف کی دور میں بھی کوئی فوجی عدالتی نہیں تھی پھر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی حکومت آئے اس میں بھی پھر فوجی عدالتوں کا کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد جب دسمبر میں 2014 میں ای پی ایس آرمی پبلک سکول پشاور میں اٹھیک ہوا اور ڈی اٹھ سو سے اوپر کے جو بچے احسادزہ اور سٹاف اس میں شہید ہو گئے اس کے بعد چونکہ 2014 میں وہ اٹھیک ہوا اس کے بعد وہ حکومت اس دور حکومت بھی نام حمد نواز شریف کی تھی پاکسان مسلملی قنون کی تھی تو انہوں نے پھر ملیٹری کوٹس جو ہے ان کا بنانے کا وہ ایک فیصلہ کر لے اور پھر اکیس وے ترمین کے تحت جو سپریم کوٹ کی فائنل ججمنٹ تھی تو وہ 2015 میں ملیٹری کوٹس جو ہے وہ دوبارہ آگئی دو سال کیلئے سپریم کوٹ نے ان کو کہا تھا مطلب 2015 سے 2017 تک اور پھر 2017 میں جب ان کا ٹینیور ختم ہو گیا تو تئیس وے ترمین کی ذریعے انہوں نے مزید دو سال فوجی عدالتوں کو ایکسٹینشن دی مزید دو سال اور اب سب کو یاد ہوگا کہ سینیٹر رضا ربانی جو جمہوریت کی چیمپئن ہے ان کے خدمات بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ رو رہی تھے اس دن جب یہ ایکسٹینشن دے رہے تھے فوجی عدالتوں کو اس کے بعد حکومتی جو ہے وہ مسلم لیگنوں کی حکومت کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی پھر ملیٹری کوٹس جو ہے اس کو کوئی ایکسٹینشن نہیں دی گئے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یعنی دوہزار انیس میں پہلی بہار پھر ایک جمہوری حکومت میں ایک ہیومن رائٹس اکٹیویسٹ ادریز خٹک کو جو ہے وہ ملیٹری کوٹس نے سزا سنے اس کا مقدمہ چلا ہے اور وہ آج بھی اپنا سزا جو ہے وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی دوہزار بائیس میں اور پھر وہ عمران خانہ اور حکومت کی جو رسہ کرشی تھی پھر اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ ٹکرا ہو تھا اور پھر ثانیہ نو مئی کا واقعہ ہو گیا دوہزار تئیس میں اور لاہور کے جو کور کمانڈر ہاؤس ہے یا پشاور میں یا ملک کے دیگر جگہوں پہ جو آرمی کی تنصیبات پہ حملے ہوئے تو اس کے بعد جو ہے کارکنان پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنان سینکڑوں کارکنان جو ہے ان کو غرفتار کر لیا گیا اور آرمی چیف کی جانب سے اور جو جمہوری حکومت ہے سو کارڈ ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم ان لوگوں پر آرمی کورٹس جو ہے جو ملیٹری کورٹس ہے اس میں مقدمات چلائیں گے انہی مقدمات وہاں پہ ملیٹری کورٹس میں سیویلین کے مقدمات کے خلاف پر سپرین کورٹ آ پاکستان میں سابق پرائم منسٹر عمران خان سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ اور اعتزاز احسن جو قانون دان ہے سینیٹر بھی رہے اس سمیت دیگر جو کچھ پیٹیشنرز تھے تقریباً آٹھ درخواستیں آئیں سپریم کورٹ میں اور ان کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کی چیف جسٹس پاکستان عمر ادہ بنجال کی سربراہی میں پھر چھے رکنی بینچ جو ہے وہ ان پیٹیشنز کو سن رہے ان درخواستوں کو تقریباً تقریباً کنکلوڈ ہے لیکن جو لاسٹ ہیرنگ پہ چیف جسٹس عمر ادہ بنجال کے جو ابزرویشنز تھی تو اس سے بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ ملیٹری کورٹ میں سیویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے مطلب سپریم کورٹ کائنڈ آف یہ ڈیسیجن دے سکتی ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ کب دے گی وہ تو سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کری گی لیکن ابزرویشن سے ہمارا جو ہے وہ ایک یہ لگ رہا ہے ناظرین یہ تھی پاکستان میں ملیٹری کورٹس کی پسی منظر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسی قسم کی جو تجزیاتی اور تاریخی نکات ہے اسی پہ آپ کے ساتھ پروگرام کرتے رہیں گی تب تک کیلئے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ ڈیسی پر کی پچک موسیقی